اللہ تعالی نے مفتی نانپارا رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑی قومیاں عطا کی تھی ماشاءاللہ یہ معمولی قومی نہیں ہے کہ سیدی مرشد مکرم سرکار مفتی آزم سے آپ کو خلافت حاصل ہوئی سرکار مفتی آزم ہر ایک کو خلافت نہ دیتے مگر جس کو دیتے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی انقلاب آ جاتا میں نے بارہا انہیں سرکار مفتی آزم کی بارگاہ میں حاضر دیکھا اور یہ بھی میں نے پایا کہ سرکار اپنے کام مشغلے میں رہتے ہوئے بار بار آپ کی طرف متوجہ ہو کر کچھ نہ کچھ کلام فرما لیا کرتے جب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار مفتی آزم کی بارگاہ میں آپ بہت ہی قرب رکھتے تھے اور سرکار مفتی آزم آپ کی ملاقات سے خود اپنے اندر سرور محسوس فرما تھی اب یہ کہ مفتی صاحب علی رحمہ کے زندگی کے کئی گوشیں ہیں افتی صاحب درس و تدریس میں ایک عالی مقام رکھتے تھے اور بہت شامدار درس و تدریس کا معاملہ آپ کا تھا اور تقریر تو پوچھنا ہی نہیں کہ ان کی تقریر کتنی جاندار اور ایمان افروض ہوا کرتی تھی الحمدللہ ان کی بہت تھی تقریریں میں نے سماعت کی ان کی تقریر کے درمیان کوئی گھامڑ بھی اٹھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا مجمع سکتے میں رکھتا اور پھر عرص رضوی میں جب تک آپ حیات میں رہے آپ کی ایک خصوصی تقریر ضرور ہوتی تھی مقرد بہت شامدار اور آباد تو وہ کے سبھی لوگ ان کو بلبلے ہند کہا کرتے تھے اور میں اپنے طور پر ان کو بلبلے باغ مدینہ کہتا تھا وہ لوگ بلبلے ہند کہا کرتے تھے اور واقعہ تک جب وہ ناب شریف پڑھتے تو ایک قیف کا سما بڑھ جاتا کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرات ٹپکنے لگتے عجیب مہمیت ان کے پڑھنے میں ہوتی معلوم ہوتا تھا کہ وہ زبان سے نہیں پڑھ رہے ہیں وہ دل سے پڑھ رہے ہیں یہ ان کی قیفیت تھی سبحان اللہ آپ کے بریدین کی بڑی لمبی قطار مختلف شہروں میں اور وہاں ٹیکم گھر میں آپ کے بریدین کا تو شہری تھا ٹیکم گھر آپ کئی سال تک مسلسل مجھے بھلاتے رہے اور تقریر کرواتے تھے بڑا احتمام فرماتے اور حاجی اکرام سے کہتے دوکو علامہ صاحب پان کھاتے ہیں ان کے پان کا احتمام کرنا کوئی اچھی طرح سے دھویا جائے اور پان کی جو نوک ہے وہ توڑ کے پھینک دی جائے کیونکہ پان کی نوک کو سام سام چوستا ہے اس لئے اس کو سام کیا جائے کیا کیا احتمام کی بات وہ فرماتے اس کا مطلب یہ کہ جہاں آپ کا تھوڑا بھی اثر ہوتا میمان نبادی کی میں آپ کوئی قصر نہ رکھتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اپنا ہی معاملہ انہوں نے سمجھ کے رکھا یہ شان تھی بہرحال ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مجھے انہوں نے بلایا ہم خود تشریف نہ لاسکے علالت یا کسی اور سبب سے جلسہ ہوا میں نے تقریر کی پھر صبح لوگوں نے مجھ کو جھانسی روا وہ 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 جھانسی سے تو جاتے تھے شاید ٹیک اپ گڑ ہاں تو وہیں چھانسی روا را کر دیا بہرحال اب ایک بار ایسا ہوا کہ چھانسی میری ٹرین ٹرین ساڑھے ساتھ بجے پہنچی اب میں تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی ہو تو کوئی بھی نہیں ملا کوئی سواری ملے تو وہ بھی نہیں ایک بس ملی اس نے کہا آٹھ بجے ہم چلیں گے میں نے کہا کتنا وقت لوگ ہے کہ چار گھنٹہ لیں گے میں نے کہا یا اللہ تو جلسہ تو فوت ہو جائے گا بارہ بجے ہم تو ہرتے جلتے اس وقت ختم ہو جائے کرتے تھے فوت ہو جائے گا یہ سب سوچتا رہے مگر الحمدللہ مفتی صاحب نے میرے انتظار میں جلسہ لمبا کیا یہ کرم تھا ان کا اور لمبا کیا میں پہنچا فیدے اسٹیج پر میں نے میں نے سامان بھی در ادھر میں رکھا اسٹیج پر پہنچ گیا اور اسی وقت مجھ سے تقریر آپ نے کروائی اور مجھے چونکہ ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ اپنے امامیں اور شیروانی کے ساتھ سفر بھی کرتا ہوں اس لیے مجھے اسٹیج کی تجاری کی ضرورت بھی نہیں پڑی وہی صحیح میں تجار تھا اسی طرح میں سفر کرتا ہوں اسی طرح اسٹیج پر پہنچ جاتا ہوں خیر آپ کل اولیاء کانفرنس ایک کرتے تھے بڑے بڑے اکابر اولیاء اکرام کی ایک بند مقائم کرتے تھے ٹھیکم کرویں یہ حاضی اکرام چاہت بھی جب جلسہ کرتے رہے حضرت کے بعد تو مجھے بلاتے تھے مگر بات میں اب مزہ نہیں آتا تھا تو میں عذر کبھی اکثر کر دیتا تھا خیر مفتی صاحب اپنے ایک مرشد برہا تھے مریدوں کی لبی خاصی ایک تعداد تھی ہندوستان کے ہر شہر میں آپ کے کچھ نہ کچھ مریدین ضرور پائے جاتے بمبئی تو خیر خاص آپ کی کا ایک مقام تھا وہاں کانکور میں واقعیدہ آپ کے مریدین کی ایک بڑی جمعیت ہے تو اب اس دور میں بھی پیری مریدی کے لیے دو چار ہی افراد باقعیدہ نظر آتے تھے ورنہ عام طور سے پیری مریدی ایک ذریعے مواج بنتا جا رہا تھا اور اس زمانے میں تو خوب جب کر کے یہ ذریعے مواج ہو گیا ہے اس کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں تو یہ اس زمانے میں مگر میں نے مفتی صاحب علی رحمہ کو ہمیشہ ایسا پایا کہ مریدین میں وہ رہتے اور ان کو آدمی بناتی اور پھر اس کے بعد ان کو تنا تن سننی بناتے اور پھر اس کے بعد ان کو مسائل علمی بھی بتاتے رہتے وہ نظرانے کی پرواہ نہیں کرتے تھی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نظرانہ ایک رزق ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں جس کو جتنا رزق وہ چاہے دے اور جو دینا ہے اس کو اس کی تقدیر بہت پہلے لگ دی گئی لائل محفوظ میں سمجھ گیا تو اس لئے وہ اس طرف سے بلکل بے نیاز رہے تھے کبھی انہوں نے نظرانے کو ایسے کر کے دیکھا نہیں کہ کتنا ہے اور اس زمانے میں بہت سے پیر اور مقررین کو میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ نظرانہ گنا کرتے تھے الحمدللہ حافظ ملت کی میری تربیت میرے حافظ ملت میں جو میری تربیت کی میری بھی شروع سے عادت ہے کہ میں کبھی اس مقدار کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ میں یہ بھی کبھی اکثر کوشش کرتا ہوں کہ جو نظران دے رہا ہے اسی کو وہ واپس دے لیا جائے یہ بھی میں کوشش کرتا ہوں خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کو کئی معاملات میں یکتہ روزگار بنایا ایک خوبی ان کی نادیا چائنی تھی نادیا چائنی ہے وہ بہت ماہل کلام بڑا ہی مرتبہ اور مرتب بندشیں خوب اور تخیل کی پرواز یہ سب ان کے کلام میں باقاعدہ پائی جاتی ایک اچھے شاعر تھے اور کبھی آپ تقریر کرتے تو ایسے جملے رول دیتے کہ اگر فن عروض کی تقریب اس کو جوڑا جائے تو بلکل ایک مصرہ بن جائے حضرت صد الافاضل کے بعد یہ خوبی آپ نے پائی جاتی حضرت صد الافاضل فطری شاعر تھے